دیکھئے راہل گاندی جی کی جو یاترہ جمہو کشمیر میں جب پہنچی تو اس میں جو سرکشہ کرمی تھے وہ زیادہ دیکھے اور لوکل لوگ جو ہیں اس میں شامل نہیں ہوئے جمہو کشمیر کی عوام جو ہے گلام نبی آزاد صاحب پہ وروسہ رکھتی ہے اور جس طریقے سے سب سے بڑا مدہ آج کا لینڈ ایوکشن آرڈر کا تھا اس پہ راہل گاندی کی چپی صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے پی آر کے لیے وہ اپنے پرموشن کے لیے جمہو کشمیر میں آئے تھے ایز ایٹ ٹورسٹ نہ کی جمہو کشمیر کے ان لوگوں سے ملے جو آج پردرشن پہ چاہے اینوائی سیز ہوں چاہے رہبرے کھیل کے ہمارے یوان ہوں چاہے رہبرے زراد کے ہوں اور جمہو کشمیر کا سب سے بڑا مدہ جو تین سو ستر ہے اس پہ بھی راہل گاندی نے جو ہے چپی صادنے کا کام کیا اور جو پینتیس اے ہو زمینوں کا مدہ ہو تو اس پہ جس طریقے سے ہماری پارٹی ڈی اے پی غلام نبی آزاد صاحب کے آدیش کے بعد سڑکوں پہ اتری اور چاہے برف ہو چاہے بارش ہو پروٹسٹ جو ہیں جاری ہیں ہر ڈسٹک میں ہم پہنچے اور جب تک یہ آرڈر واپس نہیں ہوتا ہے تب تک ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہمارا یہی ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کا جو گریب طبقہ ہے اس کو اس آرڈر سے بہا رکھا جائے اور ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں اس آرڈر کو ریووک کیا جائے اور ایک نئے آرڈر نکالا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ جو عام لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا کیونکہ نوٹس جو ہیں گریب لوگوں تک کی پہنچی ہیں